سارے ویگیانکوں کا یہ ماننا ہے کہ سب سے زیادہ اگر گرمی کم ہم کر سکتے ہیں تو ایک ہی چھیتر میں اس سمیں کم کر سکتے ہیں اور وہ چھیتر ہے ماس کے اتھپادن میں کمی لاکر اور ماس کے اپو بھوک کو کم کر کے ساری دنیا میں گرمی کو کم کیا جا سکتا ہے اگر ساری دنیا شاکہری ہو جائے ساری دنیا نرامش ہو جائے سارے دنیا کے لوگ ماس کھانا بند کر دیں سارے دنیا کے لوگ جانوروں کی ہتیا کرنا بند کر دیں تو سب سے تیجی سے گرمی کم ہو سکتی ہے اور وہ کل گرمی کا لگ بگ پچیس پرتشت ہے اور پھر آشری کی بات آپ کو اور بتاؤں کہ اگر ماس اتپادن ختم ہو جائے ساری دنیا میں اور ماس کا وہ ختم ہو جائے تو گیر جروری جو یاتایات کی گرمی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی کیونکہ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ جو جروری یاتایات کے لیے ڈیزل پیٹرول خرچ ہوتا ہے اس سے دھائی گناہ زیادہ گیر جروری یاتایات کے لیے ڈیزل اور پیٹرول کا خرچہ ہوتا ہے پوری دنیا میں آپ کوئی کام سے بہت جرورت سے اپنی گاڑی چلا کر جا رہے ہیں اس میں اگر ایک لیٹر ڈیزل خرچ ہو رہا ہے تو بیکار کے فالتو کے لیے آپ جو جا رہے ہیں کہیں یا کسی چیز کو لا رہے ہیں اس میں ڈھائی لیٹر خرچ ہوتا ہے تو یہ ماس کا جو اتپادن ہوتا ہے دنیا میں وہ کچھ کچھ دیشوں میں ہوتا ہے اور ساری دنیا میں یہ ماس بکری کے لیے بھیجا جاتا ہے تو ماس کا اتپادن کرنے کے لیے پہلے جانوروں کو ٹرک میں بھر بھر کے کسی ماس کے اتپادن کے اندر تک لایا جاتا ہے اور جانوروں کو بھر بھر کے ٹرک میں جو لایا جاتا ہے اس میں سب سے زیادہ ڈیزل پیٹرول کا خرچہ ہوتا ہے پھر ان جانوروں کو کٹ دینے کے بعد ان کا ماس نکالا جاتا ہے پھر اس ماس کو ڈبوں میں بھر بھر کے دنیا بھر کے دیشوں میں بیچنے کے لیے بھیجا جاتا ہے پھر اس میں فالتو ڈیزل پیٹرول کا خرچ ہوتا ہے ایک تو جو یاترہ ہو رہی ہے جانوروں کا ماس بھر کے لے جایا جا رہا ہے دوسرا اس ماس کو کم تاپمان پہ رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ جلدی خراب نہ ہونے پائے کیونکہ ایک دیش میں ماس کا اتپادن ہو رہا ہے اور دوسرے دیش میں بکری کے لیے وہ جا رہا ہے کلپ نہ کریے کہ کناڈا میں ماس کا اتپادن ہو رہا ہے اور وہ بھارت میں بکری کے لیے آ رہا ہے تو کناڈا سے بیس ہزار میل کی دوری تیہ کر کے وہ بھارت میں آئے گا یا امریکہ میں ماس اتپادن ہوا اور بھارت میں آ رہا ہے یا بھارت میں ماس اتپادن ہوا اور امریکہ جا رہا ہے تو یہ ہزاروں میل کی جو دوری ماس کے لیے تیہ کی جاتی ہے ماس کو ایک استان سے دوسرے استان تک لے جانے کے لیے اس میں ماس کا لانا لے جانا تو ایک بات ہے لیکن ماس کو کم تاپمان پہ رکھنے کے لیے اس کو ہر سمیں ائر کنڈیشن ڈستطی میں رکھنا پڑتا ہے اس میں جو اورجہ خرچ ہوتی ہے وہ آنے جانے سے بھی کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے تو ویگیانکوں کا یہ کہنا ہے ساری دنیا میں بھارت کے ہی ویگیانک نہیں سارے دنیا کے ویگیانک اب اس بات پر سہمت ہو رہے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے لوگ اپنی جیون شیلی کو بدل رہے ہیں ماس کھانا بند کر دیں ماس کا اپبھوک بند کر دیں تو ساری دنیا کی گرمی پچیس پرتیشت کم ہو جائے گی اور فالتو جو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور اس کے کارن جو بتیس پرتیشت گرمی فالتو میں بڑھ رہی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی تو پچیس پرتیشت ایک اور بتیس پرتیشت ایک دونوں کو ملا دو تو لگ بگ آپ کلپنا کرو ساٹھ پرتیشت گرمی تو سیدھے کم ہوتی ہے اگر ساری دنیا کے لوگ ماس کھانا بند کر دیں اور ماسہاری بھوجن کا اپوہو کرنا بند کر دیں پھر آپ کے مند میں ایک ترک آئے گا اور ساری دنیا کے ماس کھانے والے یہ ترک دیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کی بات ہم نے مان لی بھارت سوابیمان کی بات ہم نے مان لی پرم پوجینی سوامی جی ہر سمیں کہتے ہیں ماس مت کھاؤ ان کی بات ہم نے مان لی اور ساری دنیا نے تھوڑی دیر کے لیے کلپنا کرو یہ بات مان لی کہ ماس نہیں کھائیں گے تو کیا سب کے لیے گہوں ہے کھانے کو کیا سب کے لیے چاول ہے کھانے کو کیا اتنا کرشی اتھپادن ہے جو سب کا پیٹ بھر سکتا ہے گہوں چاول چنا دال مٹر سبجیاں اور فل اتنے پیدا ہوتے ہیں کیا دودھ اتنا پیدا ہوتا ہے کیا دنیا میں جو سب کا پیٹ بھر سکتا ہے اس بشہ کو جاننے اور سمجھنے کے لیے میں نے تھوڑا دین اور ابھیاز کیا اس میں سے جو آنکڑے نکلے ہیں اور جو جان کے نیا نکلی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور تب آپ کو یہ بات اسپشٹ ہو جائے گی کہ اگر ساری دنیا ماس کھانا بند کر دے تو اس دنیا میں اتنا اناج پیدا ہو رہا ہے کہ وہ ساری دنیا کے ایک ایک ویکتی کا تو پیٹ بھر ہی دے گا اس کے برابر کی دوسری دنیا اور پیدا ہو جائے تو بھی سب کا پیٹ بھر دے گا میں آپ کو یہ آنکھڑے سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں اس سمیں پوری دنیا میں چھے سو پچاس کروڑ لوگ رہتے ہیں بھارت میں ایک سو پندرے کروڑ لوگ ہیں چین میں ایک سو چالیس کروڑ لوگ ہیں یہ دو دیش دنیا میں ہیں جو سب سے زیادہ جنسنکھیا والے ہیں اس کے علاوہ تیسرا بڑا دیش ہے امریکہ جہاں پر لگ بگ ستائیس کروڑ ہیں پھر یوروپ کے پندرہ دیش ہیں فرانس ہے جرمنی ہے برٹین ہے ہالنڈ ہے اسپین ہے پرتگال ہے یہ پندرہ دیش ملا کر ان کی سنکھیا تیس کروڑ ہے پھر افریقہ ہے پھر لیٹن امریکہ ساری دنیا میں لگ بگ چھے سو پچاس کروڑ لوگ ہیں ابھی جتنا بھوجن مانے گے ہوں چاول چنا دال مٹر سبجیاں فلادی پوری دنیا میں جو پیدا ہوتا ہے چھے سو پچاس کروڑ لوگوں کے لیے تو پریابت ہے ہی اگر ماس کھانا دنیا میں بند ہو جائے اور ماس ادیوگ پر تالہ لگ جائے تو جتنا بھوجن آج پیدا ہو رہا ہے یہ تیرے سو کروڑ لوگوں کے لیے پریابت ہو جائے گا میں یہ جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں ابھی تو ساڑھے چھے سو کروڑ لوگ ہیں اور ساڑھے چھے سو کروڑ لوگ دنیا میں پیدا ہو جائیں ایک طرف آپ مان لیجئے کہ سارے دنیا کی جنسنکھیا دو گنی ہو جائے تیرے سو کروڑ لوگ پوری دنیا میں ہو جائیں اور دوسری طرف ماس ادیوگ پر تالہ لگا دیا جائے تو جتنا بھوجن آج پیدا ہو رہا ہے جتنا اناج آج پیدا ہو رہا ہے پوری دنیا میں وہ تیرے سو کروڑ لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے پریابت ہے آپ بولیں گے وہ کیسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اس بات کو میں سمجھانا چاہتا ہوں ایسے کہ دنیا میں جو ماس کا اتھپادن ہوتا ہے اس کی پرکریہ کیا ہے وہ ہمیں جان لیں دنیا میں ماس اتھپادن ہوتا ہے جانوروں کا قتل کر کے اور جانوروں میں سب سے زیادہ قتل ہونے والا جو پرانی ہے اس کا نام ہے گائے اور گائے کے بنش کا بیل اور گائے کے بنش کے بچڑے اور بچڑی سب سے زیادہ یہ قتل ہوتے ہیں پوری دنیا میں اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ قتل ہونے والا پرانی ہے پوری دنیا میں وہ ہے سور اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو سب سے ادھا قتل ہونے والا پرانی ہے پوری دنیا میں وہ ہیں بھینس اور چوتھے نمبر پر جو سب سے ادھا قتل ہونے والا پرانی ہے وہ ہیں بکری اور بکرے اور بھیڑ اور پانچوے نمبر پر جو سب سے ادھا قتل ہونے والا جانور ہے وہ ہیں مرگے اور مرگیاں اور اس کے بعد چھوٹے پکشی ان کی تو سنکھیا اور ان کی کوئی گنتی نہیں ہے ان جانوروں کو قتل کرنے سے پہلے ان کے شریر میں ماس زیادہ ہو تو قتل کرنے والے ادیوگوں کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے تو جانوروں کے شریر میں ماس بڑھانے کے لیے وہ جانوروں کو اناج کھلاتے ہیں گیوں کھلاتے ہیں گیوں کے علاوہ چاول اور چنہ آدھی کھلاتے ہیں اور مکعی کھلاتے ہیں باجری کھلاتے ہیں تو ان جانوروں کو بھوجن کھلایا جاتا ہے یہ جانور سبھی پرکرتی سے جو ہے نا گھاس کھانے والے ہیں گائے گھاس کھانے والی ہے بھینس گھاس کھانے والی ہے اسی طرح سے سور جو ہے نا منشقہ مل اور دوسری چیزیں کھانے والا ہے اسی طرح سے بکری اور بکرے پوری طرح سے شاکہاری جیو ہے اور یہ مرگا مرگی بھی جیدہ تر ایسی چیزیں ہی کھاتے ہیں تو یہ جو جانور ہیں یہ تو گھاس کھانے والے اور چارہ چرنے والے جیو ہیں لیکن ماں ستپادن کرنے والی کمپنیاں ان کو جبر جستی گیہوں چاول چنا دال مٹر اور باجری اور مکی ایسی چیزیں کھلاتے ہیں ان کو کھلانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے یہ اگر گیہوں کھلایا جائے جانوروں کو سویابین کھلایا جائے جانوروں کو اور باجری مکی آدھی کھلائی جائے جانوروں کو تو وہ بہت جلدی موٹے ہونے لگتے ہیں بہت جلدی ان کے شریر میں چربی بڑھنے لگتی ہے بہت جلدی ان کے شریر میں فیٹ بڑھنے لگتا ہے اور بہت جلدی ان کا شریر بھاری ہونے لگتا ہے اور جانوروں کو کٹ کر بیچنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو سب سے اچھا یہی ہے کہ جو جانور جتنا زیادہ بھاری ہوگا جتنا زیادہ بجن ہوگا اس میں ماس اتنا زیادہ ہی نکلے گا بکری ہوگی تو اس میں منافع اتنا ہی زیادہ ہوگا تو ماس اتپادن کرنے والی کمپنیاں جانوروں کو وہ بھوجن کراتی ہیں جو بھوجن منش کے لیے ہے اب وہ منش کا بھوجن جب جانوروں کو کرا دیا جاتا ہے تو منش کے حصے میں بھوجن کم پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہی بھوجن کی کمی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بھوک سے مار دیتی ہے اب میں تھوڑے آنکھڑوں کی بات کرتا ہوں ساری دنیا کے جانوروں کو گہوں ہیں گہوں سے بننے والی چیزیں ہیں مکی ہے مکی سے بننے والی چیزیں ہیں باجری اور باجری سے بننے والی چیزیں ہیں سویابین اور سویابین سے بننے والی چیزیں ہیں تو جانوروں کو کرشی اتپن جو اناج کھلایا جاتا ہے وہ کل اناج کا لگ بگ چالیس پرتشت ہے بھارت جیسے دیشوں میں اور ستر پرتیشت ہے امریکہ جیسے دیشوں میں یہ بھارت اور امریکہ کی دو الگ الگ شرینیاں میں نے بنائی ہیں بھارت کا مطلب ہے دنیا کے گریب دیش جیسے بھارت ایک دیش ہے انڈونیشیا ہے ملیشیا ہے پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے تو بھارت جیسے دنیا میں ایک سو چھے آسی دیش ہیں جن کو گریب دیش کہا جاتا ہے آج کل انگریجی بھاشا میں ایک شبد وقصت ہوا ہے ان دیشوں کے لیے developing countries وکاش شیل دیش یا وکسن شیل دیش تو بھارت اور بھارت جیسے گریب دیش ہے آپ سمجھ لیجئے وکاش شیل دیش تو ایک سو چھے آسی دیش ہیں بھارت جیسے ان سبھی دیشوں میں ماس اتپادن کے لیے کل کرشی اتپن کا چالیس پرتیشت جانوروں کو کھلایا جاتا ہے اب دوسری طرف امریکہ ہے امریکہ ہے جرمنی ہے فرانس ہے برٹین ہے کناڈا ہے اور یوروپ کے کئی سارے دیش ہیں ان دیشوں میں کل کرشی اتپادن کا لگ بگ ستر پرتیشت جانوروں کو کھلا دیا جاتا ہے آپ سوچئے امریکہ میں کل جتنا گہوں پیدا ہوتا ہے اس پیدا ہوئے گہوں کا ستر پرتیشت جانوروں کو کھلایا جاتا ہے کیوں کھلاتے ہیں امریکہ کے جانور گہوں کھا کر امریکہ کے جانور سویا بین کھا کر یا کرشی اتپن کھا کر جلدی سے موٹے ہو جائیں جلدی سے ان کے شریر میں ماس بڑھ جائے زیادہ ماس ہو جائے زیادہ موٹے ہو جائیں اور ان کو پھر کٹ کر ان کا ماس دنیا میں بیچ کر امریکہ کی ماس بیچنے والی کمپنیاں زیادہ منافع کمائیں تو آپ سوچئے جو امیر دیش ہیں ان کے کرشی اتپادن کا ستر پرتیشت جانور کھا جاتے ہیں جو گریب دیش ہیں وہاں ماس اتپادن کے لیے کل اتپادن کا چالیس پرتیشت کھلا دیا جاتا ہے جانوروں کو اگر اوسط نکالا جائے ستر اور چالیس کو جوڑ دیا جائے ایک سو دس اور اس کا اوسط نکالا جائے تو پچپن ماں نے دنیا میں اوسطن آدھا اناج جانوروں کو کھلا کر ان کو موٹا بنا کر پھر ان کا ماس کچھ لوگ کھاتے ہیں اگر اس ترک کو سیدھا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ آدھے سے زیادہ اناج پہلے ہم جانوروں کو کھلائیں ان کو موٹا بنائیں پھر ان کا ماس ہم کھائیں اس سے اچھا سیدھا سیدھا یہ ہے کہ وہ آدھا اناج سیدھے ہی ہم کھا جائیں تو جتنی جن سنکھیا کی آج پورتی ہو رہی ہے اس سے دوگنی جن سنکھیا کی پورتی ایسے ہی ہو جائے تو آپ بولیں گے جی جانور کے لیے کہاں سے آئے گا پرکرتی نے بھگوان نے پرماعتما نے ایسی سندر ویوستہ کی ہے کہ جہاں سے آپ کے لیے بھوجن آتا ہے وہیں جانوروں کے لیے بھی پیدا ہو جاتا ہے اس کے لیے اترکت پریاست نہیں کرنا پڑتا اگر آپ کھیتی کرتے ہیں کسان ہیں تو آپ کو معلوم ہیں ہم گہوں پیدا کرتے ہیں تو گہوں کا اوپر والا حصہ تو ہمارے کام آجاتا ہے کھانے کے لیے اور نیچے کا پورا حصہ کسی گائے بیل بھیس کے کام آجاتا ہے کھانے کے لیے تو اترکت کچھ پیدا نہیں کرنا پڑتا جانور کے لیے معنی منشہ کے لیے جو کچھ پیدا ہو رہا ہے اسی سے جانور کی پورتی ہوتی ہے ہم مکی کا اتپادن کرتے ہیں ہم باجری کا اتپادن کرتے ہیں تو مکی اور باجری کے اوپر کا جو حصہ ہے بال والا جو لگ بگ ایک فٹ کا ہوتا ہے وہ تو ہمارے کام آجائے گا اور بچا ہوا نیچے کا چھ سات فٹ کا جو حصہ ہے وہ تو کسی جانور کے ہی کام آنے والا ہے تو پرکرتی اور پرماتما نے تو ویوستہ ایسی کی ہے کہ منشہ کے لیے کل اتپادن جتنا چاہیے اس سے چھ سات گناہ جادہ اتپادن چارے اور گھاس کا جانوروں کے لیے ہو ہی جاتا ہے اس کے لیے کوئی اترکت پریاست نہیں کرنا پڑتا اس لیے جانوروں کی ہمیں یہ چنتہ چھوڑ دینی پڑے گی کہ اگر ہم ان کو اناج نہیں کھلائیں گے تو ان کا پیٹ کہاں سے بھرے گا ان کا پیٹ بھرنے کے لیے تو پرکرتی اور پرماتما نے ویوستہ کی ہوئی ہے آپ اس کی چنتہ مت کریے آپ تو صرف اتنی چنتہ کریے کہ اپنے پیٹ میں یہ جانوروں کو کٹ کٹ کر ڈالنا بند کر دیجئے ان کا ماس کھانا بند کر دیجئے ساری دنیا کی ویوستہ تو بہت سندر اور بہت اچھے سے ہے میں تھوڑی سی اور بات سمجھانے کے لیے کچھ آپ کے سامنے آنکڑے رکھنا چاہتا ہوں ساری دنیا میں اس سمیں ماس کا جو کل اتپادن ہوتا ہے پوری دنیا میں دو سو دیش ہیں کل ملا کر بھارت سہید، امریکہ سہید، کناڑا، جرمنی جیسے تو پوری دنیا کے دو سو دیشوں میں کل ماس کا ایک سال میں اتپادن ہوتا ہے اٹھائیس کروڑ پچاس لاکھ میٹرک ٹن ایک میٹرک ٹن میں لگ بگ ایک ہزار کلو گرام ہوتے ہیں تو اٹھائیس کروڑ پچاس لاکھ میٹرک ٹن ماس کا اتپادن پوری دنیا میں ہوتا ہے اس پورے کے پورے ماس کے اتپادن کو ماس پیدا کرنے والی کمپنیاں بول رہی ہیں کہ دو ہزار پچاس تک ہم اس کو چھیالیس کروڑ پچاس لاکھ میٹرک ٹن کر دیں گے اس اتپادن کو مطلب جو اتپادن آج ہو رہا ہے اس کا لگ بگ دو گناہ وہ کر دیں گے دو ہزار پچاس تک اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ ماس اتپادن کرنے والی کمپنیاں پوری دنیا میں طاقت سے لگی ہوئی ہیں کہ ماس کا اتپادن بڑھے اور یہ ماس کا اتپادن تب ہی بڑھے گا جب ماس کا اپبھوک بڑھے ماس کا اپیوک بڑھے ماس کا زیادہ سے زیادہ لوگ اپیوک کریں تو ماس پیدا کرنے والی کمپنیاں پوری دنیا کو ماسہاری بنانے کے کام میں لگ گئی ہیں اور اس کے لیے انہوں نے کئی طرح کے ترک اور کترک وکسط کر لیے ہیں اور رات دن وہ پرچار کر رہی ہیں ان کے وگیاپن روج تی وی پر آ رہے ہیں بھارت میں بھی آپ نے دیکھا ہے نا یہ ماس اتپادن کرنے والی کمپنیوں کا ہی وگیاپن ہے سنڈے ہو یا منڈے کبھی بھی کھاؤ انڈے آپ نے دیکھا ہوگا اور ہمارے دیش میں مجھے بہت شرم آتی افسوس ہوتا ہے کہ کئی سینیما میں کام کرنے والے ایکٹر ایکٹریسز جو نجی جندگی میں شاکہاری ہیں وہ پیسے کے لالچ میں انڈوں کا بھی گیاپن کرتے ہیں اور ہمارے دیش کے کچھ کھلاڑی بھی ہیں کرکٹ کھیلنے والے کھلاڑی ہیں انکھیل کھیلنے والے کھلاڑی ہیں اور ہمارے دیش کے اور بھی کئی ایسے اچھے لوگ جن کو مانا جاتا ہے میڈیا میں وہ بھی لگ گئے ہیں تو پوری دنیا میں ماس کا اپیوک بڑے اور ماس کا اپیوک بڑے اس کے لئے کمپنیاں کروڑوں کروڑوں روپے بھی گیاپن پر خرج کر رہی ہیں تو ابھی اٹھائیس کروڑ پچاس لاکھ ٹن ماس اتپادن ہوتا ہے دوہزار پچاس تک امید ہے کہ یہ چھالیس کروڑ ٹن ہوگا اگر وہ سفل ہو گئے تو اور دوسری طرف یہ بھی سمبھاونا ہے کہ اگر ہم سفل ہو گئے بھارت سوابیمان ابھیان سفل ہو گیا اور ساری دنیا میں ہمارے جیسے وچار کے لوگ سفل ہو گئے تو آنے والے سن دوہزار پچاس میں پوری دنیا میں ماس کا اپیوک جیرو ہوگا شونے ہوگا جیرو پرتیشت ہوگا معنی یہ جو اٹھائیس کروڑ پچاس لاکھ ٹن آج ہو رہا ہے یہ دوہزار پچاس تک آتے آتے ختم ہی ہو جائے گا بندی ہو جائے گا اگر ہمارے جیسے لوگ سفل ہو گئے اور اپنی وچار دھارہ کے لوگ ساری دنیا میں بڑھ گئے تو یہ لڑائی اب دیوہ سر سنگرام کی لڑائی ہے ایک طرف اسر لوگ ہیں جو ماس پیدا کر رہے ہیں ماس کھا رہے ہیں اور ماس کھلا رہے ہیں اور ایک طرف آپ کے جیسے دیو لوگ ہیں دیوتا لوگ ہیں جو ماسہاری جیون شہلی کے خلاف ساری دنیا کو شاکہاری بنا رہے ہیں اور اس ابھیان کو بڑھا رہے ہیں یوگ اور پرانایام کے مادیم سے اور کوئی کوئی دوسرے لوگ میڈیٹیشن کے مادیم سے الگ الگ مادیموں سے یہ کام چل رہا ہے یدھ ساری دنیا میں اس سمیں شروع ہو چکا ہے یہ ماس پیدا کرنے والے جو ساری دنیا میں لوگ ہیں جتنا ماس یہ پیدا کرتے ہیں ان ماس کے پیدا ہونے کے جو بھوک کے بارے میں ایک جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ ایک طرف دنیا میں بھارت جیسے ایک سو چھاسی گریب دیش ہیں اور ایک طرف امریکہ جیسے دنیا میں سولے امیر دیش ہیں تو سولے امیر دیشوں میں کل ماس اتپادن کا ساٹھ پرتشت خپت ہوتا ہے اور ایک سو چھاسی دیشوں میں کل ماس اتپادن کا ماتر چالیس پرتشت خپت ہوتا ہے اس کا مطلب بہت ساف ہے کہ گریب دیش ابھی بھی بہت زیادہ دھارمک ہیں بہت زیادہ نیتک ہیں گریب دیش ابھی بھی بہت زیادہ ساتوک ہیں اور گریب دیش ابھی بھی بہت زیادہ پویتر ہیں امیر دیش جن کی سنکھیا ماتر سولے ہے وہاں ساٹھ پرتیشت ماس کا اپبھوگ ہوتا ہے معنی اٹھائیس کروڑ پچاس لاکھ ٹن کی آنکڑے کو آپ نکالیں گے تو لگ بگ اٹھارے انیس کروڑ ٹن ماس کا اپبھوگ اور اتپادن تو امیر دیشوں میں ہی ہے گریب دیشوں میں تو کافی کم ہے اس کا مطلب گریب دیشوں میں ابھی بھی شاکہاری لوگ زیادہ ہیں سامش لوگ امیر دیشوں میں زیادہ ہیں میں اس کو تھوڑا اور آگے بات کروں یہ امیر دیشوں میں اور ساری دنیا میں جو ماس کا اپبھوگ اور اتپادن ہے اس میں مرگے مرگیوں کا جو اتپادن ہے مرگے مرگیوں کے ماس کا وہ قریب نو کروڑ ٹن ہے سور کے ماس کا اتپادن قریب دس کروڑ ٹن ہے گائے کے ماس کا اتپادن چھے کروڑ ستر لاکھ ٹن ہے اب اتنا ماس جو پوری دنیا میں پیدا ہو رہا ہے اٹھائیس کروڑ پچاس لاکھ میٹر ٹن اس ماس کے اتپادن کے لیے ہر سال پوری دنیا میں چھپن عرب جانوروں کا قتل ہوتا ہے چھپن عرب جانوروں کا معنی پانچ ہزار چھے سو کروڑ جانوروں کا قتل ہوتا ہے اور یہ بڑے جانور ہیں بڑے جانور کا معنی گائے ہیں بیل ہیں بھینس ہیں یہ بڑے جانور ہیں بکرے ہیں بکریاں ہیں مرگے ہیں مرگیاں ہیں وہاں تک تو گنتی ہوتی ہے سور بھی اس میں ہے اس کے نیچے جو چھوٹے پکشیوں کی گنتی ہے وہ اندازہ لگایا جاتا ہے ان کو گننا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو پانچ ہزار چھے سو کروڑ نردوس جانوروں کو موک جانوروں کو جنہوں نے دنیا میں کبھی کسی کا عہد نہیں کیا کسی کا نقصان نہیں کیا ایسے جانوروں کو کاٹ دیا جاتا ہے اٹھائیس کروڑ پچاس لاکھ میٹر ٹرن ماس پیدا کرنے کے لیے اس ماس کے اتپادن میں بھارت کی کیا استطیق ہے اس کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں بھارت میں ہر سال ماتر اٹھاون لاکھ میٹر ٹرن ماس کا اتپادن ہوتا ہے پوری دنیا میں اٹھائیس کروڑ پچاس لاکھ میٹر ٹرن اتپادن ہے ماس کا بھارت میں ماتر اٹھاون لاکھ میٹر ٹرن ماس کا اتپادن ہے معنی پوری دنیا کے اگر پرتشت میں نکالا جائے تو پوری دنیا کے ماس کے اتپادن کا دس پرتشت نکلے گا تو قریب دو کروڑ اسی لاکھ نکلے گا پانچ پرتشت نکلے گا تو قریب ایک کروڑ چالیس لاکھ نکلے گا دھائی پرتشت کے آسپاس بھارت میں ماس کا اتپادن ہے پوری دنیا کے کل ماس کے اتپادن میں بھارت کی حصتی دو دشمبلہ پانچ پرتشت اتپادن کی ہی ہے معنی اگر دنیا کے حساب سے آنکڑوں میں بات کی جائے تو بھارت میں ماس کا اتپادن ابھی کافی کم ہے معنی بھارت میں ماس کھانے والے لوگ کافی کم ہیں معنی بھارت میں سب سے زیادہ سمبھاونہ ہے سبھی لوگوں کے جلدی سے جلدی شاکہاری ہو جانے کی بھارت میں جن سنکھیا کے پرتشت کے انسار میں بات کروں تو بھارت میں اگر مان لے 115 کروڑ ناغرک رہتے ہیں تو آنکڑوں کے انسار ان میں لگ بگ 70 پرتشت ناغرک ہیں جو شاکہاری ہیں جو پوری طرح سے شاکہار پر جیون جیتے ہیں اپنا اور 30 پرتشت بھارتواسی ہیں جو ماسہاری ہیں جو ماس کھا کے اپنا جیون بیتاتے ہیں بھارت میں ماس کے اتپادن میں گائے کا ماس 14 لاکھ ٹن پیدا ہوتا ہے بہنس کا ماس قریب 14 لاکھ ٹن پیدا ہوتا ہے مٹن قریب 0,5 لاکھ ٹن پیدا ہوتا ہے بکرے بکری کا ماس قریب 45 لاکھ ٹن ہے سور کا ماس 6 لاکھ 30 ہزار ٹن ہے مرگے مرگی کا ماس 16 لاکھ ٹن ہے اور اس پورے ماس کو پیدا کرنے کے لیے بھارت سرکار کے پچھلے سال کے آنکڑے ہیں 2008 کے کہ یہ بھارت میں 58 لاکھ میٹر ٹن ماس پیدا کرنے کے لیے 10 کروڑ 50 لاکھ جانوروں کا پچھلے سال قتل کیا گیا اور یہ 10 کروڑ 50 لاکھ جانوروں کا جو قتل ہمارے دیش میں کیا گیا ان میں لگ بگ 4 کروڑ جانور ہیں جو گائے بیل بھینس کی کیٹیگری کے ہیں معنی بڑے جانور ہیں اور بچے ہوئے سارے چھوٹے جانور ہیں بکرے بکری مرگے مرگیاں آدھی آدھی تو بھارت دیش میں لگ بگ 3600 سرکار کی ریجسٹرڈ قتل کھانے ہیں اور قریب 36000 ان ریجسٹرڈ قتل کھانے ہیں ان کے دوارہ کل ملا کر یہ 10 کروڑ جانور ہر سال کاتے جا رہے ہیں اور اس میں سے 58 لاکھ میٹر ٹن ماس پیدا ہو رہا ہے یہ بھارت کی استطیق ہے اسی طرح چین کے بارے میں اگر بات کروں تو چین میں ہر سال 12 کروڑ میٹر ٹن ماس پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں ساڑھے چار کروڑ میٹر ٹن ماس ہر سال پیدا ہوتا ہے یوروپ کی بات کریں تو یوروپ میں ہر سال قریب 3.6 کروڑ میٹر ٹن کا ہے اور دوسرے دوسرے دیشوں میں اس سے کچھ کم ہے اب یہ جو ماس اتپادن ہو رہا ہے ساری کی ساری دنیا میں بھارت سائد اس ماس اتپادن میں چار پانچ نقصان سب سے بڑے ہو رہے ہیں میں نے آپ سے سب سے پہلے کہا کہ جو اناج ہم منشو کو کھلانے کے لیے پیدا کرتے ہیں وہ اناج کا ایک بہت بڑا حصہ جانوروں کو کھلائے جا رہا ہے اور جانوروں کو موٹا بنا کر ان کا ماس کھایا جا رہا ہے اگر جانوروں والا اناج سیدھے منشو کو کھانے کو مل جائے تو ساری دنیا کی بھکمری ختم ہو جائے ایک بار میں ہی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں یونائٹیڈ نیشنز نے ابھی تھوڑے دن پہلے چالیس ہزار لوگ جن میں بچے بھی شامل ہیں بنا دودھ اور بنا روٹی کے مرتے ہیں چالیس ہزار لوگ ہر دن مرتے ہیں بھوک سے مرتے ہیں اور ساری دنیا میں لگ بک دو سو کروڑ لوگوں کو بھکمری کی حالت ہے پوری دنیا کی لگ بک ایک تہائی آبادی بھکمری کے کگار پر ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ساڑھے چھے سو کروڑ کی پوری دنیا ہے اس میں دو سو کروڑ لوگوں کو ہر سمیں بھکمری کی حالت رہتی ہے اور ان میں سے چالیس ہزار لوگ ہر دن مر جاتے ہیں ساری دنیا میں بھوک کے کارن اب اتنے سارے لوگ ہر دن مر رہے ہوں بھوک کے کارن تو ان لوگوں کی بھکمری ختم ہو جائے اور دو سو کروڑ لوگوں کی بھکمری ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے اس کے لئے سنیوک تراشترسنگ کی سنس تھا جن کا نام ہے فوڈ اگری کلچرل اورگنائزیشن ایف اے او انہوں نے ایک سرویکشن کیا اور ان کی ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ ساری دنیا کے ماس کھانے والے لوگ اپنے ماس کے اپبھوگ میں صرف دس پرتیشت کی کٹوٹی کر دیں صرف دس پرتیشت مانے جو لوگ ساری دنیا میں ماس کھا رہے ہیں نا ان میں سے دس پرتیشت لوگ شاکاری ہو جائے تو ایک بھی بچہ پوری دنیا میں بھوک سے نہیں مرے گا اور ایک بھی ویکتی پوری دنیا میں بھوک سے نہیں مرے گا اس کو دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں امریکہ میں ہر آدمی سال میں ایک سو پینسٹھ کلو ماس کھا جاتا ہے چین میں ہر آدمی سال میں پنچانوے کلو ماس کھا جاتا ہے یوروپ میں ہر آدمی سال میں لگ بگ ایک سو تیس کلو ماس کھا جاتا ہے یوروپ اور کنیڈا ملا کے تو کنیڈا اور یوروپ میں ایک سو تیس کلو ماس آدمی سال میں کھا جاتا ہے امریکہ میں ایک سو پینسٹھ کلو کھا جاتا ہے چین میں قریب قریب پنچانوے کلو ماس ہر آدمی سال میں کھا جاتا ہے بھارت میں ہر آدمی سال میں جو ماسہ ہری ہے ساڑھے تین کلو ماس کھا جاتا ہے تو بھارت کی گنتی اگر امریکہ چین اور یوروپ کی تلنا میں کریں تو بہت نیچے آتی ہے ماس کھانے والوں میں پھر بھی بھارت کے لوگ اگر دس پرتیشت ماس کم کھائیں یا بھارت میں دس پرتیشت لوگ شاکاری ہو جائیں امریکہ میں ہر آدمی جو 165 کلو ماس سال کا کھا رہا ہے وہ اگر 165 کلو ماس کو 150 کلو کر دے سال میں کھانا یا کنیڈا کا آدمی 120 کلو کر دے یا 115 کلو کر دے اور چین کا آدمی 80 کلو کر دے اپنے اپنے ماس میں دس پرتیشت کی کٹوٹی کر دیں اگر وہ کھانے میں تو دنیا کے 200 کروڑ لوگوں کا ہمیشہ کے لیے پیٹ بھرا جا سکتا ہے اور 40 ہزار بچے جو روج بھوکے مر رہے ہیں اور بڑے لوگ بھی ان کے ساتھ مر رہے ہیں ان کی جندگی میں کبھی بھکمری سے موت نہیں ہو سکتی ہے مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ ماسہ ہاری جیون اگر چھوڑتے ہیں تو دنیا کے سارے لوگوں کو جندہ رہنے کے لیے راستہ کھلتا ہے دنیا کے لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے اور یہ بات ابھی ادھیان میں سے نکل کر آئی ہے جو سنیوک تراشتر کی سنستاؤں نے کیا ہے اس کا مطلب بہت صاف ہے کہ دنیا میں جو لوگوں کو سیوہ کرنی ہے اور لوگوں کا پیٹ بھرنا ہے لوگوں کا جیون اچھا بنانا ہے اگر سب مل کر پوری طاقت سے ایک ہی کام میں لگ جائیں کہ لوگوں کا ماس چھڑا دیں یا لوگوں کو شاکہاری بنا دیں تو اتنی بڑی سیوہ پوری دنیا کی ہو سکتی ہے شاید ہی کوئی دوسری سیوہ اس کے سامنے ہو بھوکے کو بھوجن دینا اور مرتے ہوئے کو جیون دینا اس سے بڑے پنی کا کام پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے بھارت کے شاستروں میں اور بھارت کے پرانے رشی مہرشیوں کے دوارہ کئی کیے گئے آپ تو بچنوں میں جو سب سے مہتو کی بات ہے وہ یہ ہے بھوکے کو بھوجن دینا مرتے ہوئے کو جیون دینا اس سے بڑا سیوہ کا اور پنی کا کوئی کام نہیں ہے تو اگر دنیا کے بھوکے لوگوں کو بھوجن دینا ہے مرتے ہوئے کو جیون دینا ہے تو ہم سب پوری دنیا کے لوگوں کو ایک ہی کام میں طاقت سے لگ جانا چاہیے لوگوں کو شاکہ ہری بنانا چاہیے لوگوں کا ماس چھڑوانا چاہیے بہت حیر نہیں پونس پر تو زیسون یا ب lively ہوبارے سنت چون چون